السلام علیکم ویو ویس ویلکم ٹو مائی چینل کیٹس ان برز کلاب میں ہوں فروض شہداد اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ برطنوں کے بارے میں ہے کہ کیٹس کے لیے کون سے برطن جیوز کیے جائیں کون سے آپ نے یوٹینسلز یوز کرنے ہیں جس سے کیٹس کو بلکل کوئی مسئلہ نہ اور کیٹ کے لیے بلکل سیف ہوں ٹھیک ہے تو میرے سامنے یہ سٹیل کے برطن پڑے ہوئے ہیں یہ سٹیل کے برطن آپ ہمیشہ یوز کریں اس کے میں آپ کو فائدہ بتاتا ہوں اور جو پلاسٹک کے برطن ہم لوگ یوز کرتے ہیں کیٹس کے لیے مارکٹ میں بھی اکثر آویلیبل ہیں پلاسٹک کے اور پہلے میں بھی یوز کرتا تھا پلاسٹک کے برطن تو ان کے کیا نقصانات ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو پلاسٹک کے برطنوں کے نقصانات بتاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیوں یہ سل تو اس کا کیا نقصان آپ کو ہو سکتا ہے تو اگر آپ پلاسٹک کے برطن ڈیوز کریں گے جو کہ بہت سارا مارکٹس میں آتے ہیں کلر فل بھی آتے ہیں اور گروہ میں بھی ہم اکثر پلاسٹک کے برطن ڈیوز کرتے ہیں کیٹ کے لیے تو اسے کیا ہوتا ہے کہ پلاسٹک میں کچھ بہت سارے جراسیم جو ان سے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر ہم پانی کے لیے پلاسٹک یوز کرتے ہیں یا چاہیے ان کی فیڈ کے لیے یوز کرتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جراسیم پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن سے بعد میں کٹنز کو یا بڑی کیٹس کو ماؤت کی بیماریاں مو کے اندر کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں فنگس انفیکشن آج کل بہت زیادہ ہے وہ بھی پلاسٹک سے کافی کچھ بیکٹیریاں اٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ہو جاتا ہے اور سانس کی بیماریاں یا کچھ مو کی بیماریاں یہ پلاسٹک کے برطن کی وجہ سے ہوتی ہیں دوسرے نمبر پہ ہم برطنوں کو جو یوز کرتے ہیں ان کو اچھی طرح صاف نہیں کرتے ان کو ڈیلی واشنگ کی ضرورت ہے ان کو ڈیلی آپ نے واش کرنا ہے تب جا کے تو وہ برطن جو سے جراسیم سے پاک ہوں گے لیکن پلاسٹک میں پھر بھی بہت جلدی جو سے جراسیم واپس آ جاتے ہیں اس وجہ سے آپ نے پلاسٹک کے برطن یوز کرنے آپ نے سٹیل کے برطن یوز کرنا سٹیل کے برطن آپ کیوں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ سٹیل میں ویسے ہی انٹی بیکٹیریل ہوتا ہے یہ سٹیل جو انسا ہے اس میں بیکٹیریہ اتنی جلدی بڑھ نہیں سکتے ٹھیک ہے کافی ٹائم لیتے ہیں تو آپ اگر سٹیل کے برطن یوز کریں گے تو اس میں وہ والے بیکٹیریہ تو سپیشلی نہیں ہوں گے جو ان کی ماؤت ڈیزیز کا سبب بنتے ہیں یا پھر ان کے سکن انفیکشن کا سبب بنتے ہیں وجہ بنتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو بلکل پریشانی نہیں ہوگی اور ان کو آپ اگر ایک دن اگر نہیں بھی واش کیا ہر دو دن بعد اگر آپ واش کریں تو تب بھی بیسٹ رہتا ہے آپ کو روز واش بھی نہیں کرنا پڑتا ہے اور اس میں کھانا بھی کافی حد تک فریش رہتا ہے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کٹن جو انسا ہے یا دیکھا ہوگا آپ نے افضرب کیا ہوگا کٹن کھانا نہیں کھا رہے کھانا کھانا چھوڑ گیا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ پلاسٹک کے اندر کچھ سمیل پیدا ہونا شروع جاتی ہے جو کہ ہمیں تو نہیں آتی لیکن یہ کٹن جو انسا ہے یہ کافی سینسٹیو ہوتے ہیں اس معاملے میں تو ان کو وہ سمیل آتی ہے جس کی وجہ سے یہ کھانا کم کر دیتے ہیں یا کھانا چھوڑ ہی دیتے ہیں ٹھیک ہے پانی جو انسا ہے اس میں پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں پانی کم پیتے ہیں جس سے ان کو کیڈنی پرابلم وغیرہ ہو جاتے ہیں تو میں تو اس لیے اب کافی دیر سے میں یوز کر رہا ہوں یہ والے سٹیل کے برطن یوز کر رہا ہوں تاکہ یہ کیٹس کو مسئلہ نہ ہو کیونکہ پہلے کافی مسئلے وغیرہ آ جاتے تھے کیونکہ میں دوسرے پلاسٹک کے برطن یوز کرتا تھا پھر مجھے ڈاکٹرز نے جو انسا رکمنٹ کیا کہ آپ پلاسٹک کے برطن نہ یوز کریں آپ سٹیل کے برطن یوز کیا کریں ٹھیک ہے اور باقی جو وہ بھی آپ کیٹ فیڈ ہے جیسے یہ میں نے اس کو کیٹ فیڈ ڈالیا وہ کسی airtight باکس میں یہ میں نے ایک باکس رکھا ہو ہے اس کو یہ پلاسٹک آپ १ aso use کر سکتے ہیں کیونکہ وہ airtight box جون سے وہ پلاسٹک کے ہی ہوتے ہیں تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں airtight کے لیے لیکن یہ بھی اگر سلور کا آپ کو ملے تو ذرا بیسٹ ہے تو میرے پاس سلور کا ہے نہیں تھا تو اس لیے میں نے اس کو پلاسٹک کا یوز کیا ہے اس کو تو اس میں جو سا کھانا بلکل سیف رہتا ہے اور اس میں نمی بغیرہ نہیں ہوتی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پیکٹس میں ہم رکھ دیتے ہیں فیڈ بغیرہ تو فیڈ جو انسی ہوتی ہے وہ باہر سے ہمیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے ان کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کٹن اکثر نہیں کھاتے تو ایر ٹائٹ باکس میں فریش رہتا ہے تو آپ ایر ٹائٹ باکس میں جو بھی فیڈ سٹور کریں ایر ٹائٹ باکس میں دوسرے نمبر پر آپ نے سٹیل کے برطن جیوز کرنے پلاسٹکیں یوز کرنے جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے کیوں پلاسٹکیں یوز کرنے کون بہنسی بیماریاں جو انسیاں وہ آپ کو پلاسٹک کی وجہ سے ہو جاتی ہیں پلاسٹک کے برطن کی وجہ سے اور سٹیل کے برطن یوز کریں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹرز وغیرہ آپریشن کے لیے بھی سٹیل کے ہی جو ان سے اوزار ہیں وہ کو یوز کرتے ہیں سرجری کے لیے سٹیل کے ہی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ سٹیل جو ان سے سب سے کم اپنے اوپر جراسیم کو بڑھنے دیتا ہے اور بہت جلدی کلین ہو جاتا ہے اور بہت دیر سے اس کے اوپر بیکٹیریاں دوبارہ سے بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلیک کریں اور دوستوں کو بھی اس ویڈیو کے بارے میں بتائیں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ